اوکے چلی ہے ساخر کیا کوشن ہے آپ کا ساخر کیا کوشن ہے کہاں گئے بھئی ساخر چلے گے آپ نے پوچھا ہے ٹھیک ہے ہم نے پوچھا ہے نو دیکھو اوٹو میز کیا ہوتا ہے سال اور تو بسکلی ہوتا ہے کیا بہت سارے ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جو آتو ایمیون ہوتی ہیں مطلب جو باڈی کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں یہ اس ٹیلیگرام پہ سینٹ کر دیجئے ٹھیک ہے ایکسٹرنل جو بھی چیزیں ہیں ایکسٹرنل ایجنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کے خلاف آپ کو پروٹیکٹ کرنا ٹھیک ہے جیسے بیکٹیریا انٹر کیا وائرس انٹر کیا سمجھ رہے ہیں تو یا کوئی ایکسٹرنل سیلز انٹر کیے جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بسکلی ہماری باڈی میں دو چیزیں ہوتی ہیں سیلف نون سیلف مطلب باڈی اپنے سیلز اپنے مولیکیولز کو پہچانتی ہے اور جو باڈی کے باہر کے سیلز یا مولیکیولز ہیں وہ اس کے لئے نون سیلف ہوتے ہیں تو اس نون سیلف کے لئے کیا ہوتا ہے باڈی کل آپ کام کرتے ہیں اگیز کام کرتے ہیں جس پیشنٹ کو ضرورت ہے اس کے پہلے کئی سارے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں کہ یہ بلڈ اس پیشنٹ کے لئے کمپیٹیبل ہے یا نہیں کیونکہ یہ بلڈ باہر سے اندر انٹر کرتا ہے from external source to the body تو بلڈ اس پیشنٹ کے لئے ہمارے باڈی کیا ہوتا ہے جو ایکسٹرنل ایجنٹس ہوتے ہیں جو باڈی ہے وہ اپنے سیلف کو ہی نون سیلف ڈیکلیئر کر دیتی ہے مطلب اپنے ہی سیلز کو وہ نون سیلف ڈیکلیئر کر دیتی ہے اپنے ہی مولیکیولز کو پہچاننا بھول جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی باڈی کو خود آٹو نقصان پہنچانے لگتی ہے تو ایسے ڈیزیز کو ہم کیا بولتے ہیں آٹو ایمین سسٹرم یا ڈیزیز کے لئے ٹھیک ہے یس ساخب آپ کا کیا کوششن ہے کوئی کوششن نہیں ہے اچھا نیکس ابھی شیئر کا پہلے آیا تھا اچھلی اس کو دیکھتے ہیں دیکھو یہ جو دسکشنز ہوتے ہیں بہت بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ میں اپنی پریکٹیکل لائف سے آپ کو بتا رہا ہوں کی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں مین ٹاپک کے علاوہ ٹھیک ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آ جاتے ہیں ٹرگر کر جاتا ہے اس سمجھ میں آ جاتا ہے ایک منٹٹ لیے ٹھوڑا سمجھ میں اس کو لارج کر لوں یہ ہے اب دیکھیں اس کوششن میں کیا پوچھ رہا ہے کہ if the diameter if the diameter of the wire is halved its current carrying capacity will become about one fourth or half or twice or four time تو دیکھو یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی wire ہے اگر اس کا diameter سمجھ گئے تو ہمیں معلوم ہے کہ جب اس condition میں یعنی کہ یہ wire کا diameter half کر دیا گیا ہے clear تو اس condition میں اس کے current carrying capacity کیا ہوگی اس کو سمجھنا ہے تو اس کا مطلب جو original condition تھی وہ یہ تھی یعنی اس کا diameter کیا تھا d ٹھیک ٹھیک تو یہ present condition ہے اور یہ past condition ہے کہ یہ جو d ہے اب وہ d by 2 ہو گیا تو اس کی current carrying capacity پہ کیا پرک پڑے گا ریزسٹنس گھٹا ہوگے تو current زیادہ flow کرے گا on same voltage کیوں بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ diameter half کر دیا گا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے اس diameter half کرنے سے area پہ کیا فرق پڑا ہے یعنی کہاں cross sectional area دیامیٹر اگر d ہے تو obviously radius کیا ہو جائے گا r by 2 یعنی اس کا radius کیا ہو جائے گا r by 2 تو according to that resistance اگر ہم نکال لیں ڈا 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 by 2 ڈا 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 choose mi ڈا کوئی ڈا 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 ڈ ڈا 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 ریزسٹنس کے چار گناہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو جب جب ریزسٹنس چار گناہ زیادہ ہوگا تو کرنٹ کیرنگ کیپیسٹی کیا ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں کیونکہ دیکھو نیا ریزسٹنس پرانے ریزسٹنس کے چار گناہ بڑھ جائے گا تو جب ریزسٹنس چار گناہ بڑھ جائے گا تو because that has a directly proportional relation so کیا ہو جائے گا that will be one fourth point سمجھ میں آیا ٹھیک ہے okay now let's take the question next question ڈسکو دیکھ لاتا ہے yes ڈسکو دیکھ لاتا ہے کتنے ٹائمز ٹھیک ہے یہاں پہ بول رہا ہے if the points a, b, c and d are the vertices of a parallelogram taken in order find the value of p دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک parallelogram ہے بھی دیا ہوا ہے اے ٹو سی دیا ہوا ہے نائن دی اپوزیٹ ٹو سائٹس ایکوال ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ڈائگنال کیا ہوتی ہے ڈائگنال بائسیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اے ٹی جو ہوگا distance a d will be equal to distance bc ڈائگنال بائسیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مال لیا x1 یہ ہو گیا y1 sorry x1 x2 y1 y2 یہ ہو گیا x1 یہ ہو گیا y1 یہ ہو گیا x2 یہ ہو گیا y2 a d کے لگے تو distance formula کیا ہوتا ہے x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square اسی طریقے تے جب distance ڈائگنال بائسیک کرتے ہیں 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 sorry 36 9-81 کا square 1 ہو جائے گا 4-2 کا square کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں بھی plus 4 یہاں بھی plus 4 cancel اب یہاں پہ آ جائے گا 1 یہ minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا P square minus 12 P plus 35 is equal to 0 اب یہاں پہ you know that یہاں پہ minus 12 آ رہا ہے plus 35 آ رہا تو جب اس کو ہم factorize کریں گے تو minus 5P minus 7P ہو جائے گا is equal to 0 making it short تو یہ ہو جائے گا آپ کا P P minus 5 minus 7P minus 5 is equal to 0 P کی value کیا آ جائے گی یا تو 7 یا تو 5 2 نہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو P کی value آ جائے گی quantity کی question ہے تو 2 values آئیں گے negative بھی آتی تب بھی وہ correct ہو سکتی تھے ٹھیک ہے کیوں اب آپ کی دماغ میں ہوگا کی ایسا کیسے تو دیکھو بیٹا اگر پیللوگرام بن رہا ہے تو کارٹیزین پلین میں پیللوگرام آپ ایسے بھی بنا سکتے ہو پیللوگرام جو ہے وہ ایسا بھی بن سکتا ہے پیللوگرام جو ہے وہ ایسا بھی بن سکتا ہے کوئن سمجھ میں آ رہے ہیں یہاں پہ جو y کی value ہوگی یہاں پہ جو y کی value ہوگی کیا سیم ہوگی نہیں نا چینج ہو سکتی ہے تو یس it can have two values ٹھیک ہے چلیے اب نیکس کوششن لیتے ہیں یس اگر وہاں پہ ریکٹینگل بول رہا ہے تو اس کا دیکھنال سیم ہوگا یہاں پہ پہللوگرام بول رہا تھا تو ضرور نہیں کی وہ ریکٹینگل ہو ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جب وارٹر میں فش ہوگی مچھلی ہے تو جب یہ مچھلی یہاں پہ فشرمین ہے اس کی آنکھ ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہوگا تو اب جو یہ لائٹ رے جا رہی ہوگی تو from denser to rarer medium تو یہ ایسے refractor رہی ہوگی ٹھیک ہے away from the normal normal سے دور yes or no تو اس کا مطلب کی یہ مچھلی اس کو یہاں کہیں دکھائی دے رہی ہوگی virtual image yes or no ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر ہنٹنگ کرنی ہے تو زائر سے بات ہے virtual فش یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے تو original نیچے ہے جو image دکھ رہی اس کے نیچے ہے تو اس کا مطلب اس کو کیا کرنا پڑے گا below the image of the fish اس کو مارتنا پڑے گا اب پوائنٹ سمجھ میں آیا کیونکہ original نیچے ہے وہ جو image دکھری وہ virtual ہے because of the refraction ٹھیک ہے اگلا کوشن لے شبھم یہ آئی ڈیفیکٹس میں نے بھی نہیں پڑھا ہیں اور نہ یہ آپ کے course میں بھی جب یہ 30% میں cover کروں گا تو اس میں doubt clear کر دوں گا no need for this آئی ڈیفیکٹس میوپیا ہائیپر میٹروپیا پریس بائیوپیا یہ 30% میں میں پڑھوں گا ٹھیک ہے تو آپ کے تینوں کوشن اسی پہ based ہیں کیونکہ اس کو پڑھانے کے لئے دیکھو وئی ہے کہ doubt تمہیں بتا دوں گا لیکن اس کے پیچھے کا concept وہ آنا چاہیے دیکھیں so don't worry جب ہم اس کو cover کریں گے board میں تو آنے کا نہیں تو just chill اور جب اس کو cover کریں گے تو آپ جتنے question push کوئی سبھی پوچھ سکتے دیکھیں جب questions نہیں ہوگے تب میں sample paper discussion start کروں گا question جتنا پوچھنا چاہے پوچھے لیکن جو topic covered نہیں ہوئے تو میں ان کو avoid کروں گا provided کیونکہ board میں بھی نہیں اگر board میں آتا میں لینے cover نہیں کہ آپ کے school میں ہو چکا ہے تو میں ضرور بتاتا آج چالو ہاں تو question کیا ہے تمہارا یہ تو بتا یہ تو text ہے question کیا ہے جیسے myopia آپ کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ جاننا چاہ رہے ہیں دیکھو myopia basically دیکھو یہ کہ near sightedness ہے near sightedness دیکھو term کو سمجھو ساری چیز clear ہو جائیں near sightedness مطلب کی sightedness کا مطلب دکھے گا sightedness کا مطلب کیا ہے دکھے گا کیا دکھے گا near objects دکھیں گے ٹھیک ہے hyper metropia کیا ہوتے hyper metropia کیا ہوتے ساری is long sightedness دور کی چیز دکھے گی not door دور کی چیز دکھے چلو میں ہندی میں لگ دے ٹھیک تو hyper metropia مطلب دور کی چیز دکھے گی myopia مطلب نزدیک کی چیز دکھے گی کیا نہیں دکھے گا کیا نہیں دکھے گا یا دھنلا دکھے وہ کیا ہوگا دور کا object distant object کی اس میں مانائے ہو پی ہم ہے voice کا issue سب کو آرہ ہے بھئی ایک منٹ دی 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 دو ہم موسیقی موسیقی بھائی شبہ مریہ کی حل کردے بھی ان کا شاید فارم سمیٹ نہیں ہو رہا ابھی میں وائس میسیجز بھی نہیں دیکھ سکتا موسیقی 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 اگر آپ مائیوپیا میں کیا نہیں دیکھے گا distant object نہیں دیکھیں گے ہائیپر میٹروپیا میں کیا نہیں دیکھیں گے پھر مائیوپیا ہائیپر میٹروپیا لانگ سائٹیڈنیس HLS لانگ سائٹڈنس مطلب دور کی چیز دکھے گی نیر سائٹڈنس مطلب قریب کی چیز دکھے گی ایسے آپ یاد رکھیں ایک format یاد کریں گے ھی ٹھیک ہے اس میں کیا اور سال ہزال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فارPoint 파ھر پائٹ انفینایٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 터 دیکھ کے ما Parece باß دیکھ رہی مطلب آپ کو اس پوائنٹ پہ رکھنے پہ آپ کو کلیر لی دکھ رہا ہے لیکن جو فار پوائنٹ ہے آپ کا وہ ڈسٹر بھو گیا ہے جیسے موبائل وال اس کو اگدم آگ کے قریب لے آتے ہیں مطلب فار پوائنٹ بگر دیکھ رہا ہے لیکن یہی آبجیکٹ یہاں پہ آ جائے یہاں پہ آ جائے تو وہ دیکھ رہے گا اس میں بگڑ گیا یعنی آت کا بگڑ گیا یہاں پہ آپ کا جو رہ ہے وہ میٹ ہونا چاہیے ریفریکشن کے بعد یہ نارمل کنڈیشن دیکھ رکھ پوائنٹ سے آ رہے گا اور ایک بگڑ گیا یعنی آئی بھول سائز ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اب اس میں کیسے دکھائی دی رہی ہے جو آپجکٹ دیا ہے اس کو بگڑ گیا یعنی آئی بھول سائز جو آپجکٹ دیا ہے اس کو اس کو کلیرہ تک ملیوپک پیشنٹ کو موسیقی 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 ہاں بھئی اور موسیقی 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 موسیقی